ہیلو دوستوں میرا نام نیرہ سواگت ہے آپ کا آئی ٹی ایٹکس یوٹیوب چینل پر دوستوں جیسا کہ آپ کا دی آئی ڈی و سیپٹم ٹیم کا سی بی ٹی بن ایکزم ہو گیا ہے اس کے بعد جو ریزلٹ آئے گا تو ریزلٹ آنے کے بعد آپ کو آٹھ گنا بچہ سیلٹ کیے جائیں گے اسکل ٹیسٹ کے لیے تو دی آئی ڈی و کا جو ٹیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو اسکل ٹیسٹ بولتے ہیں تو بھئی آپ کا کیسا ہونے والا ہے اس سے سممندد ساری جانکاری ہم آپ کو دینے والے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو ڈی آئی ڈی و سیپٹم ٹیم کے سکل ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھی گا اور سکل ٹیسٹ سممندد ساری جانکاری ہم آپ کو دینے والے ہیں تو دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو سیپٹم ٹیم کا ایکزم ہوا تھا دوہزار انہیس میں تو اس سے سممندد جو جانکاری ہے اسی کے حساب سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کا دوہزار تیس میں سیپٹم ٹیم کا ایکزم ہونے والا ہے اس میں کس طریقے سے آپ کا ٹیٹ ٹیسٹ لیا جائے گا دوستوں ابھی سیپٹم ٹیم کے ایکزم میں ٹوٹل آٹھ سو چھپس پوشٹ ہیں جن میں آپ کو آٹھ گناہ بچہ بلائے جائیں گے اسکل ٹیسٹ کیلئے آٹھ گناہ مطلب کیا ہوگا کہ آٹھ سو چھپس بچے آپ کے ہیں تو اس میں سے آپ کو چھہ ہزار چھہ سو آٹھ بچے آپ کے لئے بلائے جائیں گے سکل ٹیسٹ کیلئے تو یہ پوشٹ کے حساب سے ہے اگر آپ پٹیٹ ٹیٹ سے ہیں تو اس کا آٹھ گناہ بلائے جائے گا سبھی کے لئے ٹوٹل یہاں پر سیٹ دی گئی ہیں آٹھ سو چھپس تو ان میں سے آپ کو کل چھہ ہزار چھہ سو آٹھ بچے کو ان کو سیلیکٹ کرنا سی بیٹی ایکزم کے بعد تو اس میں جو بھی کٹ اپ بنے گا تو اگر آپ کو کٹ اپ سے زیادہ نمبر لاتے ہیں تو آپ کوالیفائی مانے جائیں گے سی بیٹی بنے ایکزم میں اور آپ کو ٹریٹ ٹیٹ کیلئے بلائے جائے گا اور دوہزار انہیس پر جو ایکزم ہوا تھا اس میں آپ کو بارہ گناہ بچے بلائے گئے تھے مطلب اگر آپ کا ایک سیٹ تھے تو ایک سیٹ پر بارہ بچے بلائے گئے تھے ٹریٹ ٹیٹ کیلئے اور اس بار کیا نیم مدل دیا گیا ہے اس بار کیبل آٹ گناہ بچے بلائے جائیں گے تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بار آپ کا کومپیڈیسن تھوڑا زیادہ نہیں رہے گا آپ کو اگر تھوڑا بہت بھی نولیج ہے آپ کے ٹریٹ سے سممند تو آپ اس میں کالیفائی کر پائیں گے جو آپ کا ایکزم ہونے والا ہے ٹریٹ ٹریٹ کا اس میں آپ کو کیبل کالیفائی کرنا ہے یہاں پر آپ کوئی بھی نمبر نہیں دیے جائیں گے اور نہ ہی اس کا کوئی نمبر ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی بھی نولیج رکھتے ہیں اپنے ٹریٹ سے سممند تو آپ کو بہاں پر کیبل کالیفائی کرنا ہے اور جو بھی اس کا سیلیکشن ہوگا بھے آپ کے نمبروں کے حساب سہی ہوگا آپ کا ٹریٹ ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک اور میرٹ بنیں گی جو بچے سیلیکٹ ہو جائیں گے اسکل ٹیسٹ میں کالیفائی ہو جائیں گے تو ان کا ایک الگ سے میرٹ بنایا جائے گا تو اس حساب سے جو بچے سیلیکٹ ہوں گے ان کا document verification کر کے ان کو جاننگ دی جائے گی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کا اسکل ٹیسٹ ہونے والا ہے دوستو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دیا ڈیو آئی ٹی ایک کا جو تیکنیسین ایک 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 زام ہے اس کا اسکل ٹیسٹ کا ایڈمنٹ کارٹ ہے یہاں پر آپ ایڈمنٹ کارٹ میں دیکھ سکتے ہیں جوم کر کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس طریقے سے ایڈمنٹ کارٹ آتا ہے تو یہاں پر آپ کو سمائے ہم بتا دیتے ہیں اس میں ٹائم دیا گیا ہے چار بجے سے پانچ بجے تک جو یہ بچہ ہے اس کا اسکل ٹیسٹ کیلئے جو ٹائم دیا گیا تھا چار بجے سے پانچ بجے تک دیا گیا تھا تو یہاں پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا کیول ایک گھنٹے کا یہ جو اسکل ٹیسٹ ہے یہ ایک گھنٹے کیلئے ایک جام تھا تو اگر آپ فیٹر الیکٹری سے ٹیسٹ ہیں تو آپ کے لئے زیادہ سمائے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو کوپا والے بچے ہوتے ہیں یا بیلڈر والے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بہت ہی کم سمائے دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو پریکٹیکل ہوتا ہے بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے تو اس لئے ان کو کم سمائے ملتا ہے ایک گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے اسکل ٹیسٹ میں کم سے کم ایک یا دو گھنٹے کا ٹائم لگے گا اتنے میں ہی آپ کے آپ کا کوالی فائی نیچر کا جو ہے وہ آپ کا ایکزم لے لیں گے کس طریقے سے جو بھی ان کا ہوگا پروسیجر اس طریقے سے ایسا آپ کا ایڈمنٹ کارڈ جاری کیا جائے گا تو ایڈمنٹ کارڈ لے کر آپ کو جانا ہوگا وہاں پر آپ کو اسکل ٹیسٹ کوالی فائی کرنا ہوگا دوستو جیسے ہی آپ اسکل ٹیسٹ کیلئے جائیں گے ڈی آ ڈی آ ڈی آ کے سینٹر پر وہاں پر آپ کے لئے کچھ بچے سیلٹ کیے جائیں گے جن میں سے ایک گروپ بنایا جائے گا یا پچاس پچاس کا گروپ بنایا جائے گا یا سو سو بچوں کا گروپ بنایا جائے گا اور جیسے ہی آپ ایک برکسوپ پہ انٹی کریں گے وہاں پر ایک ڈرائنگ بنی ہوئی ہوگی اس ڈرائنگ کو دیکھ کر آپ کی لئے جواب دیا جائے گا کس طریقے سے آپ کو یہ جواب بنانا ہے اگر آپ الیکٹیشن سہیں تو آپ کی لئے کچھ سے ڈرائنگ بنی ہوگی اور اس طریقے سے آپ کو بنانا ہوگا سے کر پائیں گے اور دوستو اگر آپ کا سوال ہوگا کہ اس کل ٹیٹ میں آپ سے کوشن پوچھے جائیں گے تو اس کا انسر ہے کہ ہاں وہاں پر آپ کو بیس یا پچیس کوشن آپ کو آپ کے ٹیٹ سے سمباند بیسک جو ہوتے ہیں میں پوچھے جاتے ہیں جو پچھلی بار دوہزار نیس میں ایکجام ہوا تھا وہاں پر بیس کوشن پوچھے گئے تھے سب ہی بچوں سے پوچھے گئے تھے الیکٹیشن کا ہمارا ایک دوست تھا انہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ ان سے بیس کوشن ایسے پوچھے گئے تھے ایک کاغذر میں لکھے ہوئے تھے ان میں فلندہ بلینکس والے تھے اور جو ستھی یا ستھی والے ایکجام ہوتے ہیں کوشن ہوتے ہیں بہی بھی پانچ کوشن ان سے پوچھے گئے تھے وہاں پر ان کوئی انسان لگانا تھا کہ یہ بات ستھے ہے یا ستھے ہیں تو اس طریقے سے آپ سے کوشن بھی پوچھے جائیں گے اور آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اسکل ٹیسٹ بھی ٹیسٹ بھی لیا جائے گا جو پریکٹیکل ہوتا ہے آپ سے پریکٹیکل بھی کرویا جائے گا اور آپ سے کوشن بھی پوچھے جائیں گے تو یہ دونوں طریقے سے آپ کا ایکجام ہوگا دوستو ڈی آ ڈی آ ڈی آ کو جو اوفیسیل ویب سائٹ ہے بہاں پر جو سیپٹم ٹیم کا نوٹی پیکیسن ہے بہاں پر دیا گیا ہے کہ آپ کا جو اسکل ٹیسٹ ہونے والا ہے etahٹیٹس ہے بہے آپ کا یا تو پھر انٹیرویو میٹھاڈ سے ہوگا یا تو آپ کا ایک ڈوم ڈی آ ڈی آیا habtrta operation baix ہوتا ہے تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں بھائے ہم آپکو بتانے والے ہیں جو انٹیرویو میٹھاڈ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پانچان پچ بچوں کا ایک گروپ بنایا جاتا ہے اور جو سر لوگ ہوتے ہیں اور بہے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں پانچ بچوں کو سامنے بلائے جاتا ہے اور ان سے کوسن پوچھے جاتے ہیں یا تو پھر ان سے ڈائریکٹلی وہ تیوری سے سمند کوسن پوچھیں گے یا تو پھر وہ اپنے ٹیبل پر سامنے کچھ ٹولز رکھے ہوں گے جیسے اگر آپ پھر فٹائر ٹریٹس ہیں تو آپ کے لیے بہاں پر فائل ہیمار پنچ اس طریقے کے ٹولز رکھے ہوں گے یا تو پھر اگر آپ لیکٹیسن سے ہیں تو لیکٹیسن کے جو ٹولز ہوتے ہیں سکروڈرائیبر بغیرہ تو بھئے آپ کے رکھے جاتے ہیں اور ایک ایک ٹولز اٹھا کر بھئے آپ کو دیتے جائیں گے اور پوچھیں گے اس کی جانکاری ہم کو بتائیے جیسے سکروڈرائیبر ہے تو پوچھیں گے اس کی لمبائی کہاں سے لی جاتی ہے فائل ہے تو فائل کا پوچھا جائے گا فائل کی سائج کہاں سے لی جاتی ہے تو اس طریقے سے بھئے آپ سے نورملی جو کوسن ہوتے پر پوچھیں گے تو ان کا بیسک یہ ہوتا ہے اگر آپ ٹولز سے سمبندے کچھ بھی جانکاری رکھتے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ان کو آنسر ضرور دیں گے اور اتنے میں آپ کو کوالیفائی کر دیں گے اور دوستو جو کوپا والے بچے ہوتے ہیں جو کمپیوٹر اوپریٹر سے ہیں ان کا سکل ٹیسٹ کیاں سے ہوتا ہے بہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جو پچھلی بار جو ہوا تھا 2019 میں بہاں پر ایسا نہیں تھا کہ آپ کو ٹائپنگ کرنی ہوتی ہے جیسے کیا ہوتا ہے بہت سارے ایگزام ہوتے ہیں تو ایگزام کے بعد جو کمپیوٹر کا ہوتا ہے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس میں ٹائپنگ دی جاتی ہے بہت سارے بہاں پر ایک لیٹر دیا جاتا ہے اس کو ٹائپ کرنا ہوتا ہے بہاں پر آپ کی ٹائپنگ سپیٹ دیکھی جاتی ہے تو کوپا میں آپ کا جو ڈی آئی ڈیو میں اسکل ٹیسٹ ہونے والا ہے اس طریقے کا نہیں ہوگا بہاں پر آپ کو ٹائپنگ سے سمبند ایسا کچھ زیادہ نولیج کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تھوڑا بہت بھی ٹائپنگ کرتے ہیں اگر آپ نے کمپیوٹر سے آئی ٹی کی ہے تو آپ اس کو کوالیفیک کر جائیں گے تھوڑا بہت ہی بھی اگر آپ کو ٹائپنگ آتی ہے تو اتنا آپ کر ہی سکتے ہیں اور اگر آپ آپ کو بہاں پر کیا ہوگا کمپیوٹر رکھا ہوگا تو کمپیوٹر کو جو سی پیو ہوتا ہے اس کو کھول کر رکھا جاتا ہے اور وہاں پر کچھ بھی ایک ٹول اس کا جو بھاگ ہوتا ہے سی پیو کا کوئی بھی اس پر وہ ہاتھ رکھ کے بتائیں گے اس کا کیا نام ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کی لئے کیسی سپلائی چاہیے رہتی ہے تو ہارڈ بیر سے سمبند بھی آپ سے وہاں پر ڈائریکٹ سوال پوچھے جاتے ہیں تو یہ ہوگئی بات اب اس کی بات کیا ہوتا ہے آپ کے لئے ایک 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 جام کا پیپر دیا جاتا ہے اس میں کس کوسن لکھے ہوتے ہیں اور ان کوسن کو آپ کو کمپیٹر پر سولپ کرنا ہوتا ہے جیسے آپ کو آئی ٹی آئی کا پریکٹیکل کے ایک جام ہوتا ہے جو بھی آپ پریکٹیکل میں کرتے ہیں بہنسے آپ کو کوسن دیے جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو سافٹی بیر ہوتا ہے اس کو کیسے انسٹال کرنا کمپیٹر میں ایسا آپ کو کوسن آ سکتا ہے یا تو پھر ایکسل میں کیسے فارمولا ایج کیے جاتے ہیں تو ایکسل میں آپ کو فارمولا سے سمجھت کو سنا سکتے ہیں اور یا تو پھر آپ کو کوئی بھی لیٹر لکھنے کے لیے دیا جاکتا ہے لیٹر مطلب کیا ہو تو اپلیکیشن کوئی بھی اپلیکیشن لکھنے کے لیے آپ کو دے دیا جائے گا اور اگر آپ اس کو تھوڑا بہت بھی کر پاتے ہیں تو آپ کے لیے کوالیفائی کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے زیادہ بچوں کو یہ ڈسکوالیفائی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو یہ میریٹ کے حساب سے بھی آپ کو چھانٹ سکتے ہیں اگر آپ کی کم کم نمبر ہیں تو آپ بہن سے بھی یہاں سے جو فائنل میریٹ ہے اس سے باہر ہو جائیں گے اگر آپ تھوڑا بہت بھی محضت کر کے جاتے ہیں اسکل ٹیسٹ کے لیے تو آپ پکہ سے اس کا جو ٹیسٹ کا جو ایکجام ہے کوالیفائی کر پائیں گے اور دوستوں اگر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا جو اسکل ٹیسٹ کب ہونے والا ہے تو ابھی تو اس کا ریزلٹ آئے گا تو ریزلٹ آنے کے بعد قریب ایک یا دو ہفتے کے ٹائم ہی دے گا اور آپ کا ایڈمر کا زہاری کر دیا جائے گا اور وہاں پر آپ کو اس کی ڈیٹ بھی دی جائے گی اور پتہ بھی دی جائے گے کہاں پر آپ کا اسکل ٹیسٹ ہونے والا ہے کس ڈیٹ کو ہونے والا ہے تو سنبھاؤنا ہم مان کر جاتے سکتے ہیں کہ مارچ میں اس کا اسکل ٹیسٹ ہو جائے گا تو آپ اپنی تیاری کر دیجئے اگر آپ کے لئے کوئی بھی سنسادن کی کمی ہے کچھ بھی آپ کے لئے ہوتا ہے آپ اپنے آئی ٹی میں جا کر کے اسکل ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ یوٹیوب پر دیکھ 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 اگر آپ تھوڑا بہت سمجھدار ہیں تو اچھے سے آپ یوٹیوب پر دیکھ لیجئے اور سمجھ جائیں کہ آپ کو کیسا اسکل ٹیسٹ ہونے والا ہے تو مارچ میں اس کا کہہ سکتے ہیں کہ مارچ کے پسٹ ویک میں یا سیکنڈ ویک میں آپ کا اسکل ٹیسٹ ہو جائے گا دوستوں الیکٹریسن کا جو اسکل ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کو بہاں پر کیا پون سے جاتا ہے پسلی بار جو الیکٹریسن کا ہمارا دوست نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کچھ بنانے کیلئے دیا گیا تھا اس میں کیا تھا آپ کو سولڈرنگ سے سمجھد ایک پریکٹیکل دیا گیا تھا وہاں پر آپ کو سولڈر آئرنگ اور بھی جو اس سے سمجھد ایک ٹولز ہوتے ہیں وہاں آپ کو دیئے گئے تھے اور آپ کو سولڈرنگ کرنی تھی جو ٹولز ہوتے ہیں الیکٹریسن میں چھوٹے چھوٹے ایکوینڈ ہوتے ہیں ان کے لئے اسیمبل کرنا تھا تو جو بھی ان کا پریکٹیکل ہے اگر آپ الیکٹریسن ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں سولڈرنگ کرنا آپ کو اچھے سے آنی چاہیے اور الیکٹریسن میں جو بھی بیسک پریکٹیکل ہیں آپ نے جو بھی پڑے ہوں گے اگر آپ جانتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا ریبائز کر لینا آپ کو الیکٹریسن میں اگر آپ الیکٹریسن سے آئی ٹی کرے ہیں تو آپ کے جو بھی پریکٹیکل ہیں بھی تھوڑے بچ بھی اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ الیکٹریسن میں اس کا کولیفی کر پائیں گے اور بیلڈر بالوں کے لئے کیا ہوتا ہے بہاں پر آپ کو دو پلیٹ دی جاتے ہیں ان کو جوڑنا ہوتا ہے بیلڈنگ کے دوارا یا تو پھر آپ کو ٹی جوائنٹ دے دیا جائے گا کہ آپ اس کو ٹی جوائنٹ کر کے اس کی بیلڈنگ کریے یا تو پھر آپ کو فلیٹ جوائنٹ ہوتا ہے بھے آپ کو بتایا جائے گا تو بیلڈنگ سے سمبند جو بھی جوائنٹ ہوتے ہیں بھے آپ اچھے سے پریکٹس ان کا کر لینا تو آپ بیلڈر کا جو ٹیٹریسن ہوتا ہے وہ کولیفی کر پائیں گے دوستو یہاں پر ایک بات ہم اور آپ کو بتا دیتے ہیں اگر آپ ایٹی آئی کے بعد اگر آپ نے اپرینٹسپ کی ہے تو آپ کے لیے کوئی بھی یہاں پر ڈسکوالیفی نہیں کر سکتا ہے جو بھی وہاں پر ایکجامنیر ہوگا بھر آپ کو دیکھے گا کہ اگر آپ نے ایٹی آئی کے بعد اپرینٹسپ بھی کی ہوئی ہے تو آپ اس کو بہت آسان طریقے سے جلدی سے اس کا کوالیفی کر پائیں گے اس میں آپ کو کوئی بھی ایکجام میں نمبر نہیں دی جائیں گے آپ چاہے کتنا اچھا بھی پریکٹیکل بنا کر آپ کو دیں گے اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اگر آپ تھوڑا بہت بھی کچھ بگاڑ دیتے ہیں اس میں یا کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں آپ کی لیکن پھر بھی اگر آپ کو سنتوش ہوتے ہیں وہ تو کوالیفی آپ کو کر دیتے ہیں تو آپ چاہے کتنا اچھا کر لیں کتنا برا کر لیں اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنے والا ہے یہاں پر کیبل آپ کو کوالیفی کرنا ہے اور دوستو یہاں پر جو ہم نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ آپ کو ایک یا دو گھنٹے کا ٹائم ملے گا لیکن اگر آپ کے لیے ایکجام میں جو بچے ہوتے ہیں بھے زیادہ بچے پہنچ جاتے ہیں یا ان کے پاس انسادہ نہیں ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ سمائی بھی دے سکتے ہیں جیسے اگر آپ کا ایکجام چار سے پانچ کا تھا تو اگر ان کو لگتا ہے تو بھے آپ کو پانچ بجے سے چھ بجے تک بھی آپ کا جو اسکل ٹیسٹ کروائے جا سکتا ہے جیسے اگر کسی کے لیے ایک گھنٹے کا ہے تو وہ ڈیڑھ گھنٹے کا سمائی بھی دے سکتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے تو تو آپ کو زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو بھی ٹیسٹ ہے وہ اچھے سے آپ تیاری کیجئے گا دوستو ایک اور سوال تھا کہ دی آئی ڈیو کے بارے میں تو نہیں پوچھا جاتا ہے کیونکہ دی آئی ڈیو کا ایکجام ہے تو یہاں پر انٹرویو میں اس کے بارے میں جو ڈی آئی ڈیو کمپنی ہے اس کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ڈی آئی ڈیو کے کونسی مسائل لہنچ کی گئی ہے یا اس کا مقیال ہے کہاں پر ہے کونس کا ادھیاکس ہے اس کے بارے میں بتائیے اس طریقے کے آپ کو کوسن نہیں پوچھے جائیں گے آپ کو کیبل آپ کے ٹیٹ سے سمبھنے دیتی کوسن پوچھے جائیں گے ماری فی ہو جاتے ہیں ڈی آئی ڈیو کے لیے تو آپ کمنٹ پر لگ دیں ہم آپ کو اس کا پروپر ویڈیو بنا کر دیں گے اس ٹیٹ سے سمبھندت کیسے اس کا اسکلٹیٹ ہوتا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات